السلام علیکم ورحمد اللہ علیہ وبرکاتہ چپٹر نمبر ٹوئنٹی ہے سٹارٹ کرنے لیں گے ڈرگ جوزن پارکنسلی سم اندرمو میڈی سوڈش پہلے آپ کو یہ پتہ ہونے جائے کہ پارکنسلی سم کیا ہے ہم نے پہلے پڑھاتا ہے فیزولوجی میں پارکنسلی سم کیا ہوتی ہے ڈیزیز اس میں بسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو بیزل گینگلیا ہے ہمارے برین کا پورشن بیزل گینگلیا ہے ہمارے اس میں موٹو پروگرام سیٹ ہوتے ہیں ہمارے کوئی بھی پرپرش فل مومنٹ کرانے کے لئے تو اس کے پارچ میں کورپس ٹرائٹم پڑھاتا ہے سب تھیلیمس بغیرہ پڑھے تھے ہم نے اس کے پارچ اب یہ ہوتا یہ ہے جو کارٹیکس ہوتا ہے کارٹیکس سے آوٹپوٹ سگنل آتا ہے ڈیزائیڈ آوٹپوٹ سگنل وہ آتا ہے کہ کورپس ٹرائٹم کے پاس سٹرائٹم یہاں سے ڈریکٹ اور انڈریکٹ لوپ سٹارٹ ہوتے ہیں بیزل گینگلیا کے اور وہ تھیلیمس کے ذریعے دوبارہ کورٹیکس سکتے ہیں اب جو بیزل گینگلیا سے نیچے پڑھا ہوتا ہے سبسٹینشن نائگرا اب نائگرا سے جاتے ہیں سٹرائٹم کے پاس فائبرز ہوتے یہ ہے کہ یہاں پہ ڈوپامین ریلیز ہو رہا ہوتا ہے نیگرو سٹرائٹل فائبرز میں ڈوپامین ریلیز ہو رہا ہوتا ہے اور نارملی یہ جو ہے نا ڈوپامین جا کے آگے گیبارج ایک نیورانز ہوتا ہے ان کو جا کے انہیبٹ کر دیتا ہے اب جو انہیبٹری نیورانز ہیں جب وہ انہیبٹ ہو جاتے ہیں تو وہ آگے تھیلیمس کو انہیبٹ نہیں کر سکتے جب تھیلیمس انہیبٹ نہیں رہے گا تو کیا ہوگا کہ یہاں پہ فائرنگ ریٹ بڑھ جائے گا اور وہ کورٹیکس کا پاس سگنال زیادہ بھیجے گا اور نا ایکسائٹیٹری فیکٹ جو ہے نا پروڈیوس ہوگا ایکسائٹیٹری فیکٹ مطلب یہ ہے جو ہم نے پروپوس فور مومنٹ کرنی ہے وہ انہیبٹ نہیں ہوگی ایکسائٹیٹری فیکٹ پروڈیوس ہوگا نارملی نا اس انہیبٹری سائیکل میں اور ایکسائٹیٹری سائیکل میں بیلنس ہوتا ہے لیکن اگر اس میں ایمبیلنس ہو جائے تو مسئلہ ہو جائے گا اگر ایسا ہو جائے کہ یہ جو ہے نا فائبرز ڈسٹرائی کر جائے نیگروسٹرائیٹل فائبرز جسرائے کر جائے تو آگے یہ والا پاتھ تو انہیبٹ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ تھالمس جو ہے نا سوری یہ والا پاتھ انہیبٹ نہیں ہوگا تو تھالمس کو کیا کرے گا انہیبٹ کر دے گا کیونکہ یہاں پہ تھے گیب آرجک نیورونز ٹھیک ہے میں نے جیسے پہلے بتایا تو گیب آرجک نیورونز کو پیچھے سے یہ انہیبٹری سگنال دے رہا تھا جب یہ انہیبٹ ہو گیا تو یہ اس کو کوئی انہیبٹ کرنے والا نہیں تھا اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ خود انہیبٹ ہو گیا اب کیا ہو گیا کہ جو نا یہ گیب آرجک نیورون جو ہے نا یہ انہیبٹ نہیں ہوئے ٹھیک ہے تو یہ جب انہیبٹ نہیں ہوئے تو آگے تھالمس کو انہیبٹ کر آ دیں گے اور وہ کورٹیکس کے پاس جو نا سگنال دنگی اس کا زیادہ فائرنگ لیٹ ہوگا ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے سمٹمز آتے ہیں جو انہیبٹری فیکٹر وہ کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب وہ جو ہے نا یہ جو ڈوپامین ہے اور اسیٹیلکولین ہے اسیٹیلکولین دونے جانا آٹ آف بیلنس ہوتے ہیں پرکنسلیزم اس کے بعد ہے نیچرل ریاکرنگ اس کی پاس فیزولوجی میں بتایا ہے وہی جو میں نے چیزیں بتائی ہیں فلیٹ فیسز ہوتے ہیں ٹرامرز ہوتے ہیں بلیٹی کائنیز وغیرہ ہوتا ہے فلیٹ فیسز مینز ایکسپریشنلس فیسز ہوتے ہیں اس کے بندے اچھلی اکرنگ پرکنسل نیچہا میں بہی ہے کہ جو نا وہ نیگروشائیٹر پاس میں نے بتایا نا اس میں ڈوپیمیرجک نیرو ہوتے ہیں وہ آئیس سے ڈیجنریٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹائم کے ساتھ 50's 60's کی ایج میں نورمالی ڈیجنریٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ بتایا کہ نا نا نیرو ٹرانسمیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جب ٹرانسمیشن کم ہو جاتے تب اوپر سے جو آ رہے ہوتے ایکسیٹیٹ اسٹالکولین کے سیگنل وہ جو ایکسس ہو جاتے ہیں پولینر نیرو سٹرائیٹل گھبار ارچک نیرو رون کے اوپر آ رہے تھے ان کا افیکٹ سٹرائیٹل سٹرائیٹل دوسرائیٹل بیٹر بیٹر ایر انٹی سائکوٹک ڈرگ اینٹی سائکوٹک ڈرگ ریسیٹر بلوک ہم بلوک 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 اس کے بعد ریزر پہن بلوک 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 ہو جاتا ہے کیونک ریکل ی ti بلوک ریلیز ریب رید م mole مونمین آکسی ڈیویٹرز دیتے ہیں تاکہ ڈوپامین زیادہ بھیر تک برین میں رہے ٹھیک ہے اب یہاں بھی ویسے دکھایا ہے جو ہے نا ایک ڈائے گنام میں جو میں نے بھی تھوڑا جہاں پہلے بتایا ہے یہ کیسے ہوتی ہے ڈرک تھیرپی کے بات کریں تو اس میں جو ہے نا پہلے پہلے ہی لیووڈوپا ہی لیووڈوپا کے میکنزم کے ہی لیووڈوپا ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جو ہے نا برین میں جاتی ہے لیکس کی جو ہے نا ممبرین لیپیڈ برین برین بیریر کو کراس کتی ہے برین میں جاتی ہونا یاکٹ کتی ہے اب میکنزم اس کا یہ ہے کہ جو نے اس کی جو ڈوپامین ایڈوپا میں کیوں نہیں دیتے ہم وہ یہ ہے کہ اس کی لوگ بائیویویویٹی اور جلدی وہ بلڈ برین بیریر کو بھی کراس نہیں کرتی جب لیووڈوپا دیتے ہیں لیوڈوپا یہ اب ڈرائیگرام دیکھنے اس سے سارا ہو جائے گا اب جو نا یہ کیا ہے لڈوپا جو بلڈ برین بیریر اس کو کراس کرتی ہے وہاں سے جو نا ال ام اینو اسے ٹرانسپورٹر کے ذریعے اوپر جاتی ہے اوپر جاتی ہے آگے جو نا اس کو ڈوپا ڈی کاب اکسیلیز ہوتا اس کو ڈوپامین میں کنورٹ کر دیتا ہے اور پھر جو نا اس کے تین چار پاتفیز ہو سکتا ہے تو یہ سکتا ہے کہ جو نا میٹابلائزوری سی او ایم ٹی کے ذریعے یا مون امین اوکسیلیز کے ذریعے ٹھیک ہے اور جو نا بیسے ہی ہو سکتا ہے اور یہاں پہ بھی یہ ہو سکتا ہے جب یہ ہماری بلڈ میں پھر رہی ہے تو بلڈ میں کیا ہے پیریفری میں اس کو جو نا میٹابلائز کر سکتا یا پھر جو نا ڈوپا ڈی کاب اکسیلیز یہیں پہ اس کو ڈوپامین میں کنورٹ کر دیں برین میں جانے سے پہلے یا پھر کیٹی کولو میتھائل ٹرانسپوریز اس کو جو نا بکہ سکتا اب جو نا ہم کیسے اس کو تبک سکتی سی تھرپی ہم کیسے ممکن ہیں یا تو ہمری سیپٹرز کو اکٹیویٹ کرا دیں ٹھیک ہے یا پھر ہم ایسا کریں کہ جو نا ڈوپا مین کا میٹابلزم کرا رہے ہیں آل ڈوپا کا میٹابلزم کرا رہے ہیں ملے انزائم ہم انزائم کو ہمیںی بٹ کر دیں یا پھر ایسی ٹایلکلین کو بلوک کرتے ہیں تو اس طرح ہم ڈیوارس کر سکتے ہیں ہم ڈیوارس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ یہ ٹرانسکورٹر کے ذریعے جاتی ہے اور ایل ڈوپا کو کاربی ڈوپا کے ساتھ دیتے ہیں کیونکہ کاربی ڈوپا ڈیوارس کو انیویٹ کرتی ہے تاکہ ڈوپامین میں کنورٹ نہ ہو اور اس کے ایل ڈوارس ایفیکٹس نہ آئیں ٹھیک ہے اب اس کے فارمکولوجک ایفیکٹس میں بات کریں کہ یہ لیوڈوپا سائنس کو ایل ڈیوارٹ کرتی ہے برکیزنیزم کے سپیشل ڈیوارڈی گائنگیزیا کو ٹھیک ہے جو انڈیفیکلٹی تھی نا انیشیئیشن اور مومنٹ میں اس کو جانا یہ ٹھیک کرتی ہے لیکن اس کا یہ ہے کہ ریسپونسیونس فلکچویٹ کرتی رہتی اور نہ واقتی ساتھ کام ہو جاتی ہے وہ ریسپونسیونس فلکچویٹ کرتی ہے کہ یہاں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ ٹائمنگ کا دھیان نہیں رکھتے ٹائم سے دوائیں نہیں کھاتا پہلے اس نے کھائی اس کا تھوڑا سا ایفیکٹ آگیا پھر اس نے بہت گھنٹوں کے بعد کھائی تو یہ تھوڑا اس کا ایفیکٹ آیا تھا مطلب ایملیوری ایشن والا تو وہ جو ہے نا کیا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا تو اس وجہ سے ڈیزیز زیادہ پروگریس کر سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو آف پیریڈز آف ایک آئینیزیا یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا جب ایک آئینیزیا آف پیریڈز کا مطلب ہے کہ وہ پیریڈز جس میں جو نا ایک آئینیزیا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ان کی جگہ کیا ہو جائے گا کہ پیشنٹ کو بریڈی کا اینیزیا ہوگا لائک پہلے تو بلکل ہی مومنٹ نہیں کر سکے گا تو بریڈی کا اینیزیا کا مطلب ہے وہ ایسا ایسا کو کوشش کر جن سے کر لے گا لیکن اس کو بہت جو نا ڈیفکلٹی ہو گئے ٹھیک ہے اور یہ آف پیریڈز آف پیریڈز میں ایک آئینیزیا ہے تو اس میں کیا ہے کہ جو ہے نا اپو مورفین جو نا دے سکتے ہیں اس کے بعد جو نا جو کیٹیکولی میتھائل ٹرانسفیریز بھی ہم دے سکتے ہیں جنگ ٹیلی تاکہ جو نا لیورڈ وغیرہ اسپونس اچھا ہے کیونکہ جو نا یہ کیا اس کو مرٹبلائز کر رہا ہے نا تو اس سے فائدہ ہو جائے گا ٹاکسی سیٹی کی بات کرنے جیسے پیچھے ہم نے پڑھے نا جتنے ڈرگز پڑھیں تقریبا ان کی ٹاکسی سیٹی ملتے ہوتی ہے تقریبا ان سب جو ڈرگز یہاں پہ دیمیں ان سب کی ملتے ہوتی ہے تو اس کی ٹاکسی سیٹی میں اینوریگزیا ناوزیا ایمیسز وغیرہ جی ایٹی پہ جی ایٹی پہ اینوریگزیا مطلب وہ جو بھوک نہیں لگے گی نوزیا ومیٹنگ بغیرہ اس کو ہوگا ٹھیک ہے اور جو ہے نا یہ ہے کہ جو اس کی ومیٹنگ والے ایفکٹر نے اس کو اگر پرولانگڈ وہ ڈرگز یوز کر رہے نا تو اس کو ایمیسز کے لیے نا وہ ہو جائے گا ٹولریٹ ہو جائے گا اس کے بعد پوستل ہائپوٹنشن ہے ہارٹ پہ جو ایفیکٹس دیکھیں جو پوستل ہائپوٹنشن ہوتی ہے نا وہ سٹارٹ اینیشل سٹیج میں ہوتی ہے جو ہارٹ پی فیکٹس دیکھیں جو ٹیکی کارڈیا اس سٹرول کارڈے کے اریزمی ہم نے پہلا بھی پڑھا واکے جو انہیں کی وجہ سے اریزمیاں ہوتا ہے اور نام ٹیکی کارڈے وغیرہ اس کے بعد ڈسکائن ایزیاز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایٹی پرسنٹ آف پیپل میں ہیں اور ان کا کوریو ایتھٹے ہیں ایتھروسز فیس ہوتا ہے اور ڈسٹرول ایکسٹیمیٹیز وغیرہ کوریہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایب نوربل اور نا اچانک سے کوئی مطلب ایب نوربل اور انکنٹرول مومنٹ ہوتی ہے جو کوریہ وغیرہ تو اس میں جو نا اس کی وہ اس فیس اور ایکسٹیمیٹیز میں کوریہ سٹرولسز والی مومنٹ آئیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو نا اس کو کوریہ بلیز میں اس کے مائکلونس وغیرہ ہو سکتے ہیں بیہوریل ایفیکٹس میں اس کو انگزائیٹی ہوگی ایجیٹیشن ہوگی کیونکہ یہ بھی تو ایک ڈپریسنٹ ہی ہیں جو ڈپریس کر رہی ہیں اب دیکھیں یہ پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جو نا اس کے جو نا اس کو انگزائیٹی ہوتی ہے اس کو کنفینیٹیشن ڈیلیوئنس وغیرہ یہ ہم نے ایڈورس ایفیکٹس میں پہلے پڑھا ہوا ہے اس طرح ایریزمی آٹک ایک آڈیے بھی ہم نے پڑھا ہوا ٹھیک ہے ریاض رکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو نا نوزے اور وہ میٹنگ نوزے اور میٹنگ بھی پیچھے ہم نے پڑھاتا تقریباً اور اینوریگزیا ہے اس میں پوستل ہیپوٹینشن یاد رکھنے والی چیز اور سائکوسیس کے پیشنٹ میں کونٹر انڈیگیٹر ہوتی ہیں اب اس کے بعد جو نا ڈوپا مین ہے اس سے پہلے نا یہ میں مونومین آکسیڈیزن بیٹر کرا دیتی ہوں ٹھیک ہے ساتھ میں مطلب ایل ڈوپا کے ساتھ مونومین آکسیڈیزن بیٹر یہاں پہ ہے مونومین آکسیڈیزن تو اس میں جو نا سیلیجیلین اور ریسلیجین یہ کیا کرتی ہے مونومین آکسیڈیز کو انیبیٹ کر دیتی ہیں یہ منزائم کیا کر رہا ہوتا اس کو میٹابلائز کر رہا ہوتا تو اس کے میٹابلیزم سے بچھاتے ہیں ٹھیک ہے اب جو نا اس کا سیلیجیلین کے میٹابلیزم تو اس سے بنتی ہے ڈیس میتھائیل سیلیجین یہ جو نا ہماری اس کا نیورو پروڈاکٹر میکنیزم ہے کلینکل یوزز کی بات کریں تو جو نا سیلیجیلین کی نصف جو ریسلیجین ہے ریسلیجیلین ہے اس کی جانہ زیادہ مجھے زیادہ پوٹینٹ اور مونو تھرپی کے دور پر بھی ہوتی اور نہ وہ بھی ہوتی ہے کمبینیشن میں بھی ہوتی ہے تو اپنا تبھی اتنا خاص نہیں تھا اس کے ٹاکسیٹی دیکھ لیں وہ بھی وہی پہلے والے ہیں کہ انسومنی ہوگا موڈ چینجز ہوگی اس کو ڈسکائنیز یا جی اٹی ڈسٹریس ہوتی ہے اگر میں پریڈین کے ساتھ وہ کریں تو ایجیٹیشن ڈیلیڈیاں موڈائلٹی جیسے پچھے بڑا وہی والی چیزیں ٹھیک ہے اور سیلیجیلین جو ہی نا سروٹنین سینڈروم میں بھی یوز ہوتی ہے سروٹنین سیل اکٹیوڈی اپ ٹیک انیبیٹرز کے ساتھ ٹھیک ہے اپ اپ اس کے بعد ھائے جی دوپیو مین ایگونیسٹ ڈ پی رومیکرپٹ نے پہلے پہلے بتا کے یہ ارگیٹ ھ ایک کوائیٹ ہے یہ ڈیٹو ریسیپٹرز پر جاکے ایکٹ کرتے تھے ڈxویپٹر میشن ڈ circuitا بڑھا دیتا ہے پر یہ ایک اور بتایا ہے کہ بری گولائٹ بھی جو نہیں اسی طرح کا ہے تو یہ بھی مونو تھرپی کے طور پر یوزو تھی کمبینیشن میں بھی یوزو تھی جو بات یاد رکھنے والی وہ یہ ہے کہ اس کو تب دیتے ہیں جب ان پیشنٹس میں دیتے ہیں جو ریفرکٹ رہی ہوتے ہیں جو ان کو لیورڈوپاس سر نہیں کرتی جن پر اس کو ریسپونڈ نہیں کرتے ہیں ان کو پیشنٹس دیتے ہیں اور ایک اور چیز ہے کیرگو ریلیٹری فیکٹس آتے ہیں اس میں جو ایریتھرومیلیجیا اور جو پرمونی انفیلٹریٹس آتے ہیں اب یہ کیا ہوتے ہیں اب یہ نا یہ جو باقی ہیں اور یہ جو یہاں بھی نام بتائیں میں یہ ناکسٹ ویڈیو میں بتا رہتی ہوں یہ سارے ایک ساتھ ہی